دوستو آج اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو آدھا سر کے درد کی سمسیاں کے بارے میں بتانے والا ہوں کئی جگہ پر اس درد کو آدھا شیشی کا درد بھی کہا جاتا ہے آدھا شیشی کا درد اور آدھے سر میں ہونے والا درد دونوں ایک کو ہی کہا جاتا ہے اس درد کو دور کرنے کے لیے آج میں آپ سبھی کو ایک بہتی اچھا اور بہتی زیادہ فائدہ مند نسخہ بتانے والا ہوں اس نسخہ کا استعمال کرنے سے سر درد کی سمسیاں اور آدھے سر میں ہونے والے درد کی سمسیاں بہتی آسانی سے دور کی جا سکتی ہے کیا ہے نسخہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فریمیں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ ایسی انولیجیبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہے آپ کو دس گرام بادام کی گری لینی ہے اور پھر ان دس گرام بادام کی گری کو رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے صبح کے وقت آپ کو ان دس بادام کی بھیگی ہوئی گری کو پانی کے اندر سے نکال لینا ہے اور پھر ان کا شلکہ اتار لینا ہے شلکہ اتارنے کے بعد ان کو باریک پیس لینا ہے اور پھر اس کے بعد بیس گرام مکھن اور دس گرام مس ان دونوں چیز کو پسے ہوئے بادام کے مشرن میں ملا دینا ہے یعنی کہ ان بادام اور مکھن اور مصری ان تینوں چیز کو ایک جگہ ملا دینا ہے مکر دینا ہے پیشٹ سب بنا لینا ہے مکھن میں اچھے سے مکس کر لینا ہے ان تینوں دواوں کو بس آپ کا نسخہ تیار ہے آپ کی دوا تیار ہے آپ کو اس نسخے کو صبح کے وقت دودھ کے ساتھ یا پھر ایسے ہی کھا لینا ہے یہ جو میں نے بتائی ہے یہ ایک دن کی خوراک ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کا استعمال کتنے دن تک کے لگتار کرنا ہے آپ کو لگتار ایک سے ڈیڑھ مہینے تک کے اس نسخے کا استعمال کرنا ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس کے استعمال کرنے سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں اس کا استعمال کرنے سے آدھے سر کے درد بلکل ختم ہو جاتا ہے سر میں درد کی سمسیاں نہیں ہوتی ہے دماغ پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے آنکھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے آنکھوں کی روشنی پہلے سے زیادہ تیز ہونے لگتی ہے دل دماغ اور آنکھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ نسخہ بہتی زیادہ اچھا اور بہتی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے دوستو آپ جب تک اس نسخے کا استعمال کرتے رہو گے تب تک آپ کو کھٹائی کا سیون بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو آپ اس نسخے کا استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جہنکاری آپ سبھی کو کیسی لگی ہے مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جہنکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمار ویقتی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نائی ٹاپک کے ساتھ